بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جب پچھلے لیکچرز میں ہم پرچیزنگ پار پیریٹی کی تھیری کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے تو اب ہم اس کی امپلیکیشنز اس لیکچر میں اور اس سے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور امپلیکیشن اسپیشلی ہم کن امپلیکیشن میں انٹرسٹڈ ہیں وہ امپلیکیشنز یہ ہیں کہ ایکسچینج ریٹ کو لانگ رن میں کونسے فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں اب چونکہ پرچیزنگ پار پیریٹی کی تھیری لانگ رن میں ایکسچینج ریٹ کو ڈیٹامین کرنے کی تھیری ہے تو ہم اس سے امپلیکیشنز بھی ویسی ڈیرائیو کریں گے کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ چینج ہوتا ہے لانگ رن میں چینج ہونے کی ریزنز کیا ہوتی ہیں اور یہ ساری ڈسکسن پرچیزنگ پار پیریٹی کی تھیری کے کونٹیکسٹ میں ہوگی تو چار فیکٹرز ایسے ہیں جو لانگ رن میں کسی کنٹری کی ایکسچینج ریٹ کو ایفیکٹ کرتے ہیں ایک ہے لیلیٹیو پرائیس لیول ایک ہے ٹریڈ بیریئرز تھرڈ is پریفرنس فار ڈومیسٹک ورسز فارن گوڈز اور فورتھ ہے پروڈکٹیوٹی تو یہ چار فیکٹرز ہیں جو لانگ رن میں ایکسچینج ریٹ کی ویلیو یعنی کہ ایکسچینج ریٹ کو ڈیٹامین کرتے ہیں اب یہ چاروں فیکٹرز جب ہم نے پڑھنے ہیں تو پہلے اس کی بیسک ریزننگ سمجھ لیں کہ فیکٹر میں کیا چینج آئے تو کس وجہ سے جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ چینج ہوتا ہے دیکھیں اگر کسی بھی فیکٹر کے چینج ہونے کی وجہ سے کسی ملک کی گوڈز اور سرویسز کی ڈیمینڈ بڑھ جائے ڈیمینڈ بڑھ جائے تو اس سے ہوگا یہ کہ اس کنٹری کی گوڈز اور سرویسز زیادہ ایکسپورٹ ہوں گی یا اپنے ملک کے لوگ ان کی ڈیمینڈ بڑھا رہے ہیں تو وہ لوگ باہر سے پھر چیزیں ایمپورٹ کم کریں گے دونوں صورتوں میں نیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ اس کنٹری کی کرنسی جو ہے وہ اپریسی ایٹ ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر کوئی فیکٹر ایسا ہے جو کسی کنٹری کی گوڈز اور سرویسز کی ڈیمینڈ میں کمی کا باعث بنتا ہے تو اس کی ڈیمینڈ کم ہو جاتی ہے تو پھر جو لوگل کنزیومرز ہوتے ہیں وہ ایمپورٹڈ گوڈز پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور جو فارنرز ہوتے ہیں وہ آپ کی پرادکس خرید نہیں رہے ہوتے تو ایسے کنٹری کا کیا ہوتا ہے کہ اس کی کرنسی ڈیپریسی ایٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہر فیکٹر کو ہم اس انگل سے دیکھیں گے کہ وہ گوڈز اور سرویسز کی ڈیمینڈ کو کیا کر رہا ہے تو اس میں آپ پہلا دیکھتے ہیں ریلیٹیو پرائس لیول اب دیکھیں کسی بھی کنٹری کا ریلیٹیو پرائس لیول انکریز ہو جائے اب ریلیٹیو پرائس جب بھی میں کہتا ہوں تو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں یا انٹرنیشنل مارکٹ کے کانٹیکسٹ میں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک کنٹری کی پرائس ریلیٹیو ٹو پرائس ان ایڈر کنٹری تو اگر کسی کنٹری کی ریلیٹیو پرائس انکریز ہو جائے دوسرے کنٹری کے مقابلے میں تو سیدھی سی بات ہے پرائیس انکریز ہو گئی ہے تو اس کی گوڈز اینڈ سرویسز کی ڈیمینڈ کم ہو جائے گی جب اس کی گوڈز اینڈ سرویسز کی ڈیمینڈ کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس کی کرنسی جو ہے وہ ڈیپریسی ایٹ ہوگی ریزن اس کے پیچھے یعنی کہ اس کی ریزن میں اگر ہم جانا چاہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے تو ریزن سیمپل ہے کہ جب ریلیٹیو پرائیس انکریز ہو جاتی ہے کسی کنٹری میں تو ریلیٹیو ڈیمینڈ کم ہو جاتی ہے اس کنٹری میں جب اس کی گوڈز اینڈ سرویسز کی ڈیمینڈ کم ہوتی ہے تو وہ چیزیں ایکسپورٹ کم ہوتی ہیں تو فارن ایکسچینج آپ کے ملک میں کم آتا ہے اور آپ کے اپنے لوگ اگر اس کی ڈیمینڈ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایمپورٹس بھی ڈیپنڈنٹ ہو جاتے ہیں تو فارن ایکسچینج جو ہے وہ بھی کنزیوم ہو جاتا ہے گوڈز اینڈ سرویسز پرچیز کرنے میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں فارن ایکسچینج کی کمی ہو جاتی ہے اور فارن ایکسچینج مہنگا ہو جاتا ہے اور آپ کے ملک کی کرنسی جو ہے وہ ڈیپریشییٹ ہو جاتی ہے دوسرا ریزن ہے ٹریڈ بیریرز جب ٹریڈ بیریر کسی کنٹری میں ایمپوس کیے جاتے ہیں تو اس سے اس کی کرنسی اپریشییٹ ہو جاتی ہے اب سوال یہ ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں جب کوئی کنٹری بیریرز جو ہے وہ ٹریڈ کی اوپر لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے دوسرے ملک کی چیزیں آپ کے ملک میں آنا کم ہو جاتی ہیں اور آپ کے لوگ اپنی چیزوں کی ڈیمنڈ بڑھا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فارن ایکسچینج جو آپ باہر یوز کر رہے تھے گوڈز اینڈ سرویسز پرچیز کرنے میں وہ اب یوز نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فارن ایکسچینج کی ڈیمنڈ کم ہو جائے گی کم ہوگی تو وہ سستہ ہوگا اور آپ کی روپی جو آپ کی کرنسی ہے وہ اپریشییٹ ہو جائے گا ایکزیمپل ہم لے لیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگر جو امپورٹڈ کارٹن ہے اس کی اوپر کوٹا لگا دے یعنی کہ ایک خاص کونٹیٹی سے زیادہ باہر سے کارٹن لانے پر پابندی لگا دے تو ریزلٹ یہ ہوگا کہ جو پاکستانی کارٹن ہے اس کی ڈیمنڈ بڑھ جائے گی جب اس کی ڈیمنڈ بڑھے گی تو امپورٹس کم ہوں گی فارن ایکسچینج کم کنزیوم ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی اپنی کرنسی اپریشییٹ ہو جائے گی تو ٹریڈ بیریر سے ایک کنٹری کی کرنسی اپریشییٹ ہو جاتی ہے تینک یو